بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے خود شناسی بہت ہی معروف کول ہے جس نے خود کو پہچانا گویا اس نے خدا کو پہچانا خود کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو دیکھو کہ اس کام کو کرانے والی کونسی ذات ہے میں ایک ہی وقت میں دماغ ہوں جسم ہوں روح ہوں دل ہوں نفسہ مارا ہوں نفسہ مطمئنہ ہوں اور ایک ہی وقت میں نفسہ لوامہ ہوں میں یہ دیکھوں گا کہ میرے کام کے پیچھے میرا محرک کیا ہے جو محرک کام کرنے والا ہے میں اسے تلاش کروں گا تو مجھ پر اپنی ذات پر کھل جائے گی تو مجھ پر اپنی ذات پر کھل جائے گی جب اس سوال کا جواب حضرت بابا بلے شاہ کو آ گیا تو انہوں نے کہا نہ میں موسیٰ نہ میں فیرون یعنی انہیں سمجھ آیا کہ میرے مسائل باہر کے مسئلے نہیں ہیں یہ اندر کے مسئلے ہیں گوتم بھج جس کا اصل نام صدھار رد تھا اس کے مطالق ایک روایت مچھوڑ ہے کہ وہ ایک درست کے نیچے آدھی پالدھی مار کر آنکھیں بند کر کے گیان میں بیٹھا رہتا تھا ایک دن گیان کے حالت میں اس کی ہلکی سی آنکھ کھلی تو سامنے یہ خوبصورت لڑکی آتی ہوئی دیکھی جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کا شر چاہ گھٹا اس کا خیال پر پرا گندہ ہو گیا اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو خیال کو گندہ کرتی ہے پھر خیال آیا کہ نہیں اس کا قصور نہیں ہے میرے ہی اندر کچھ گندہ ہے جس نے سر اٹھا لیا تھا جب آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میرے ہی اندر موسیٰ اور فیرون ہے اندر ہی آپ حیاتی ہیں اندر ہی چودہ طبق ہیں اندر ہی رب کی ذات ہے اندر ہی شیطان ہے اور اندر ہی وہ شے ہے جو یہ تمام فیصلے کراتی ہے تقدیر میں فیصلہ کرنے والا تقدیر پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے اگر فیصلہ آپ کا ہے تو ڈھونڈیے کہ وہ فیصلہ اندر سے کون کر رہا ہے نفس کر رہا ہے تو زلالت ہے اگر وہ رو کا فیصلہ ہے تو سعادت ہے زندگی میں ایک کام ضرور کیجئے اپنے مختلف واقعات میں جا کر جھانکیے اور تصور کیجئے کہ اصل میں میں کیا کر رہا ہوں اس سے اپنے ذات کے بارے میں سمجھ پوچھ بڑھنا بڑھنا شروع ہو جائے گی ویڈیو پسند آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی زندگی پسند آئے ہو جائے